بسم اللہ الرحمن الرحیم باہی طرف سے آ رہی تھی اس نے اتمنان کا سانس لیا ان کا مکان باہی طرف تھا پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ پولیس نے نو نکے کا پیچھا کر کے ان کا ٹھکانہ معلوم کر لیا ہوگا اور موقع پا کر ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے مکان پر ریڈ کر دیا تھا لیکن اس کا یہ خیال غلط نکلا ویسے اسے ایس پی سوئل سے کسی ایسی عماقت کی توقع نہیں تھی اس نے بہت سوئل سمجھ کر حجی کے خلاف اطلاعات فرام کرنے کے لیے ایس پی سوئل کا انتخاب کیا تھا سوئل ایک فرشناس اور دیانتدار حفیصر تھا اگر وہ بد دیانت اور بد اہد ہوتا تو اس رات رنجیل سنگھ کی سمادھی کے قریب ان کی ملاقات جب ہوئی تھی تو وہ انہیں آسانی سے گرفتار کر سکتا تھا اس رات شارک بھی تھا سمینہ بھی اور نولکھا بھی اور اتفاق سے پولیس کی موبائل آگی تھی جس میں نس درجن مسلح پولیس والے موجود تھے یہ تینوں بھی اگرچہ مسلح تھے لیکن پولیس کی آٹومیٹک رائیفلوں کے سامنے ان کے پسٹول بے مانی ہو کر رہ جاتی یہ لوگ مضاحمت کرتے تو ان تینوں کو بھون دیا جاتا اور ایس پی سوئل کا بہت بڑا کریڈٹ ملتا اور یقینی طور پر اسے اگلے رینک پر ترقی بھی مل جاتی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کے برقس اگلے روز نولکھ کی نشاندہی پر جب ٹنبر مارکیٹ والا سلحہ ڈیپو پر چھاپا مارا گیا تو ڈی آئی کے ساتھ پریس کانفرنس میں ایس پی سوئل نے برملا یہ کہا تھا کیس لیکن اس ڈیپو اور اس سے پہلے ایرون اور اس لے کے تمام اڈوں کی نشاندہی شارک اور سمینہ نے کی تھی شارک اور سمینہ اگرچہ سنگین ترین جرائم میں ملوث تھے لیکن عام لوگوں کی امدردیاں شارک اور سمینہ کے ساتھ تھی لوگ شارک کی اس طرح بھی اخبارات میں پڑ چکے تھے اور ان کے خیال میں شارک کو مجرم بنانے میں بھی پولیس کا ہی ہاتھ تھا اگر جیسے رہا ہونے کے بعد پولیس زیادتیاں نہ کرتی تو وہ ایک سیدھا سادہ اور شریف شہری ہوتا لیکن پولیس نے اسے جرائم کے ر شوائی کرتے ہوئے جرائم کی دلدل میں دستہ چلا گیا اور اب اس پی کے بیان کے بعد تو شارک کو عام لوگوں کی مزید ہمدردیاں حاصل ہو گئی تھی شارک آجی کے مزید خفیہ اڈو کی تلاش میں تھا اسے کسی نہ کسی طرح پتہ چلی جاتا تھا کہ آجی کہاں چھپا ہوا ہے آج رات وہ اس کی نگرانی کے لیے چودری کرامت کے آس پاس موجود تھا اس نے دکان سے کچھ دور سڑکے کنارے ایک درخت کے نیچے رکشہ روک رکھا تھا اور پچھلی سیٹ پر نیم دراز اس طرف دیکھ رہا تھا اسی دوران پولیس کی ایک گاڑی بھی وہاں سے گزری تھی پولیس والوں نے درخت کے نیچے رکشے کو کھڑا دیکھا بھی ہوگا لیکن انہوں نے رکھ کر پوچھ گچ کی زہمن نہیں کی تھی اور پھر رات دو بجے کے قریب ایک آدمی کو دکان کے ساتھ والی گلی سے نکلتے دیکھ کر شارک چونکا تھا وہ آدمی اسی طرف آ رہا تھا اور جب وہ قریب پہنچا تو شارک نے اسے پہچان دیا وہ آجی کا بارڈی گارڈ عرفان تھا شارک رفان کو اچھی شارک کے بغیر نہیں رہ سکا اور پھر شارک اسے اپنے ساتھ لے آیا اس نے عرفان کو اپنے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے یہ بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹنے والی بات تھی شارک کو یقین تھا کہ وہ عرفان سے حاجی کے بہت سے راد مادون کر لے گا لیکن اس طرف آتے فائرنگ کی آوازوں نے اسے بدحواس کر دیا تھا وہ یہی سمجھا تھا کہ پولیس نے اس کا مکان پر ریڈ کر دیا تھا لیکن اب اسے اتمنان ہو گیا کہ اس کا مکان محفوظ تھا اور فائرنگ کسی اور جگ شارک گوڑے شاہ کے مزار پر واپس آ گیا رکشاہ مزار کے پچھلی طرف قبرستان میں کھڑا تھا لیکن یہ دیکھ کر بدحواس ہو گیا کہ عرفان رکشے میں موجود نہ تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر قرانے کی آواز سن کر چھو گیا عرفان کہاں ہو تم وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا لیکن تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا تھا میں یہاں ہوں شارک باؤ ایک طرف سے عرفان کی قراتی ہوئی آواز سنائی تھی شارک قبروں میں چلتا وہ ایک طرف بڑ گیا عرفان گندی کے درفوں کے نیچے پڑا ہوا تھا کیا ہوا تم یہاں کیوں آگئے شارک بولا میں نے اس طرف کسی آنے کی آواز سنی تھی اس لئے رکشے سے اتر کر ادھر آ گیا تھا عرفان نے کراتے ہوئے جواب دیا بڑی تکلیف ہو رہی ہے شارک باؤ اس وقت تو تمہاری تکلیف کا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا شارک نے کہا پولیس وہاں سے جائے تو تمہاری تکلیف کا بھی کوئی علاج ہو سکتا ہے پولیس کہاں ہے کیا تمہارے اڈے پر چھاپا مارا گیا ہے ع وہ اتمنان سے یہاں نہ بیٹھا رہا تھا شارک نے جواب دیا وہ مزید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم خاموش ہو گیا اور اٹھ کر سڑک کی طرف دیکھنے لگا فائرنگ کی آوازوں میں شدت آ گئی تھی اور پھر چند سیکنٹ بعد یہ کار بڑی تیز سے اس کے مکانواری گلی سے نکلی اور اسی طرف آنے کے لیے سڑک پر مڑ گئی شارک جھک کر دھوڑتا ہوئے قبر کی آرڈ میں لیٹ کیا وہ کار بڑی تیز رفتاری سے مدار کے سامنے سے گزر گ کار کی پیچھلی سیٹ سے آٹومیٹک رائفل سے پیچھے کی طرف فائرنگ کی جا رہی تھی چند سیکنٹ بعد ایک پولیس موبائل بھی گلی سے نکل کر تیز رفتاری سے اسی طرف چلی گئی موبائل سے بھی فائرنگ کی جا رہی تھی فائرنگ کی آوازیں تیزا بیاتے کی طرف بہت دور نکل گئی تھی شارک اٹھ کر عرفان کے پاس آ گیا آؤ اب چلیں وہ عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا چل سکتے ہو یا تمہیں گول میں اٹھا کر رکشے میں بٹھا ہوں نہیں میں چل ر ہوں کا عرفان نے جواب دیا اور وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا نکشے میں بیٹھ گیا شارک ریشاہ سٹارٹ کر کے اسے سڑک پر لے آیا اور تقریباً سوگز آگے جا کر اسے ایک گلی میں موڑ دیا گلی میں سناٹا تھا اس وقت تین بجنے والے تھے فائرنگ کی آوازوں سے دوگ تو جاگ گئے ہوں گے لیکن ایسی حالات میں کوئی بائر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتا شارک ریشاہ جیسے اپنی گلی کی طرف موڑا ایک پولیس کانسٹیبل اچ جانا کی تاریکی سے نکل کر سامنے آ گیا اس کے آدھ میں رائفل تھی شارک ریشاہ روک لیا کیا بات ہے سنتری بادشاہ شارک اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بڑے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں قصہ کیا ہے کون ہو تم اور اس وقت کان سے آ رہے ہو اور یہ کون ہے پولیس والے نے اسے گورا میرا نام ظہور ہے رکشاہ چلاتا ہوں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے شارک نے اس منان سے جواب دیا وہ سامنے والے گھر میں رہتے ہیں کوئی شک شبہ ہو تو میرے ساتھ چل کر پوچھ لو در چند قدم کے فصے پر تھا شارک رکشاہ بند کر دیا اس نے دیچے اتر کر مکان کی بیل بجا دی چند سیکنڈ بعد ہی اندر سے سامنہ کی آواز سنائی دی کون ہے زہور ہوں دروازہ کھولو بھائی شارک نے جواب دیا سامنہ نے شارک کی آواز پہچان لی تھی اس نے فوراں ہی دروازہ کھول دیا شارک کے ساتھ پولیس والے کو دیکھ کر وہ چونگ گئی وہ معاملہ سمجھ گئی تھی یہ کون ہے بی بی اسے پہچانتی ہو پولیس والے نے سامنہ سے پوچھا پہچانتی نہ نہ تو رات کوئی اس وقت دروازہ کیوں کھولتی یہ میرا بندہ ہے سامنہ نے جواب دیا یہ غنیمت تھا کہ پولیس والے نے اس سے عرفان کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا اب میں رکشے کو اندر لے جاؤں سنتری بادشاہ شارک بولا ہاتھ جلدی کرو کہیں پھر گڑھ بڑھنا شروع ہو جائے کانسٹیبل نے کہا قصہ کیا ہے کوئی چھاپا مارا تھا شارک نے رشاہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا کل ڈاکو گئے کہ گروہ نے بینک روٹا تھا ان کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ یہاں ایک مکان میں چھوپے ہوئے ہیں انہی کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا تھا ایک کم بخت مارا گیا اور واقعی بھاگ گئے لیکن جائیں گے کہاں فضل حسین کیا بات ہے کون ہے یہ لوگ آواز سن کر شارک نے اس طرف دیکھا ایک اور پولیس کانسٹیبل رائیفل پکڑے اسی طرف آ رہا تھا کوئی نہیں یار رکشے والا ہے یہی دیتا ہے اس کانسٹیبل نے جواب دیا اور اپنے ساتھی کی طرف چل پڑا سمینہ نے گیٹ کھول دیا کہا شارک رکشے کو اندر لے گئے اور سمینہ نے گیٹ بند کر دیا شارک نے رکشے سے اترتے ہوئے سمینہ کی طرف دیکھا تو اس کے ہنٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹا گی سمینہ کے ہاتھ میں پسٹول تھا یہ کون ہے سمینہ نے رفان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اپنا دوست ہے شارک نے کہا پہلے اندر تو چلو پھر تفصیل بتا دوں گا وہ رفان کو سارا دے کر اندر لے آیا اور یہ دیکھ کر اس کے ہنٹوں پر مسکرہ ہٹ آ گئی کہ اس کے تمام ساتھی کلاشین کوف رائیفلیں لیے ہوئے تھے نولکہ اوپر کسی جگہ پوزیشن لیے بیٹھا تھا وہ بھی نیچے آ گیا اس نے رفان کو دیکھتے ہی پہچان لیا سمینہ بھی اندر آنے کے بعد رفان کا چیرہ دیکھ کر اسے پہچان چکی تھی یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگ گیا نولکہ نے رفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حاجی نے کسی بات پر خفا ہو کر اسے سزا دی تھی اور یہ دو بجے کے قریب چوری چھپے وہاں سے نکل کر تھانے جانا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ لگ گیا اور میں اسے یہاں لے آیا شارک نے کہا مگر اسے تکلیف کیا ہے نولکہ نے پھر پوچھا حاجی نے شارک کہتے کہتے رو گیا اور پھر نولکہ کے کان میں بتانے لگا کہ کیا معاملہ ہے بڑا لانتی ہے یہ حاجی نولکہ بڑھ بڑھایا اور رفان کو ایک کمرے میں لے آیا نرس رذیہ کو بتایا گیا کہ قصہ کیا تھا اتفاق سے پولی فیکس برم گھر میں موجود تھی اس نے ٹیوب تفیل کو تھما دی کہ یہ دخم پر لگا دی جائے صبح کسی میڈیکل سٹور سے کوئی دوائی منگا لی جائے گی اس طرف آتے ہوئے فائرنگ کی آوازیں سن کر تو میں ڈھر گیا تھا کہیں تم لوگ گیرے میں تو نہیں آگئے شارک نے کہا لیکن یہ جانت کر اتمنان ہوا کہ فائرنگ کسی اور طرف ہو رہی تھی ہم بھی پہلے یہی سمجھے تھے کہ پولیس نے ہماری تلاش میں کسی غلط مکان پر چھاپا مار دیا ہے نولکہ نے کہا ہم پولیس کا مقاملہ کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہو گیا لیکن معاملہ کچھ اور نکلا کل ڈاکوں کی کسی گروہ نے بینک لوٹا تھا اور وہ لوگ یہاں کسی مکان میں چھوپے ہوئے تھے انہی کو غرفتار کرنے کے لئے شاپا مارا گیا تھا ایک ڈاکوں مارا گیا ہے اور باقی باگ گیا پولیس ان کے ڈاکوں میں گئی ہے اگر انہیں پتا چل جائے کہ بڑے ڈاکوں تو یہاں چھوپے ہوئے ہیں تو وہ ان ڈاکوں کو بھول جائیں گے سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تمہیں عرفان کو یہاں لے آئے ہو کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہوگی گڑ بڑ کیسی شارک بولا یہ ہمارے لئے بڑے کام کا آدمی ثابت ہوگا حاجی کے تمام راز اسے معلوم ہے اور جب باجی کو پتا چلے گا کہ عرفان ہمارے پاس ہے تو اسے موت پڑ جائے گی کیا خیال ہے حاجی کو بتا نہ دیا جائے کہ عرفان ہمارے پاس ہے سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہ خوشکبری اسے تم ہی سنا دو شارک نے کہا سمینہ نے فون کا رسیور اٹھا لیا اور شارک سے پوچھ کر چودری کرامت کا نمبر ڈائل کرنے لگی کال فون نے رسیب کر لی گئی جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ جاگ رہے تھے اور اتفاق سے کال حاجی ہی نے رسیب کی تھی اوے دیکھو یہ عرفان وہ اہلو کے جواب میں گھرایا وہ غالباً اس وقت زیادہ بد آواز سو رہا تھا کہ یہ بھی نہیں جان سکا کہ اہلو کی آواز کسی مرد کی تھی یا عورت کی مجھے معلوم ہے تیرے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے لیکن تجھے کوئی ایسی عرکت کرنے سے پہلے خود سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں اوے میں نے تجھے بیٹوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا ہے میں تو کہتا ہوں واپس آجا ورنہ جانتا ہے تجھے مجھ سے کہیں پناہ نہیں ملے گی تم تو خود پناہ کی تلاش میں بانگے پھر رہے ہو کسی اور کو کیا بنا دوگے سمینہ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا میں سمینہ بول رہی ہوں پا جی سمینہ نے جواب دیا تمہاری اطلاع کے لیے غرض ہے کہ تمہارے عرفان ہمارے پاس ہے اور ہم تمہارے ہی آدمی کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے وقواس کر یا تم خانجی چیخہ مجھے چھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں سمینہ نے پرسکون لہج میں کہا شکر کرو چودری کرامت کے گھر سے نکل تھی عرفان شارک کے ہاتھ لگ گیا تھا وہ تو تھانے جا رہا تھا بگر شارک اسے سمجھا بجا کر اپنے ساتھ لیایا اگر وہ تھانے چلا جاتا تو پولیس اب تک تمہارا تیا پانچہ کر چکی ہوتی عرفان ایسا نہیں کر سکتا خانجی بولا سزا کی باوجود وہ میرا وفاددار ہے وہ نہ تو پولیس کے پاس جائے گا اور نہ اس شارک کے پاس تم جھوٹ بکتی ہو تم نے اسے جو سزا دی ہے اس پر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تمہیں عرفان سے تمہاری بات کروا دیتی ہوں سمینہ نے کہا اور نو لکھا کو اشارہ کیا نو لکھا عرفان کو کود میں اٹھا کر لے آیا سمینہ نے رضیبر اس کے ہاتھ میں تھما دیا خانجی سے بات کر لو خانجی صاحب عرفان رضیبر لے کر بولا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے تمہاری کتنی خدمت کی تمہاری خاطر کتنے بے گناہوں کو بوت کے گھاٹ اتارا اور تم نے مجھے یہی نام دیا کہ میری آنے والی دس لوگوں کا راستہ بند کر دیا میں تم سے اس کا انتقام ضرور لوں گا یہی تفاق ہے کہ مجھے شارک مل گیا تھا میں اپنی خوشی سے اس کے ساتھ آیا ہوں اور اب میں تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا تم؟ سمینہ نے اس سے رضیبر لے لیا اور موت پیس میں بولی اب تمہاری تسلی ہوگی پا جی لیکن اتمنان رکھو ابھی ہم پولیس کو تمہارے بارے میں اطلاع نہیں دیں گے اور نہ عرفان کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے یہ دونوں کام ہم مناسب وقت آنے پر کریں گے اس وقت تک میں تمہیں دھڑا دھڑا کر اتنا تھکا دوں گی کہ تم میں قدم اٹھانے کی بھی عمد نہیں رہے گی یہ شکار کھیلنے کی ہماری پالیسی ہے ماجے گجر کو بھی ہم نے اسی طرح تھکا تھکا کر مارا تھا لیکن تمہیں میں موقع دینا چاہتی ہوں میں اس وقت کا انتظار کرنی ہوں جب تم خود ہمارے قدموں میں آ کر گرو گے اور کتوں کی طرح ہمارے پیر چاٹو گے جواب میں حاجی کچھ کہہ رہا تھا لیکن سمینہ نے فون بند کر دیا اور نو لکے کا وہ اشارہ کیا وہ عرفان کو اٹھا کر اس کمرے میں چھوڑ آیا اس کے بعد بھی یہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور جب جمعیہ آنے لگی تو اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے سمینہ اس میں معمول اوپر والے کمرے میں جا کر لیٹ کی صبح دس بجے کے قریب شارک رکشہ لے کر پھر جانے کو تیار ہو گیا لیکن نو لکہ اور سمینہ نے اسے منع کر دیا بعض اوقات حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی بھی دھوکہ دے جاتی گیا سمینہ نے کہا راز کے اندیرے میں اگر کوئی تمہیں نہیں پہچان سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے چلے کے نقوش بدل گئے ہیں اور کوئی تمہیں دن کے وقت بھی نہیں پہچان سکے گا اب ہمیں آجی کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں عرفان ہمارے پاس ہے وہ اس کے تمام ٹھیکانوں سے واقف ہے اگر وہ چودری کرامت کے مکان سے کسی اور جگہ گیا تو ہمیں پتا چل جائے گا ایسے لوگوں نے بیسیوں ٹھیکانے بنائے ہوتے ہیں عرفان کو خواب تو نہیں آئے گا کہ وہ کون سے ٹھیکانے پر گیا ہے شارک نے کہا سمینہ ٹھیک ہے یہ شارک باؤو نو لکھے نے کہا فوری طور پر ناس ہی دو چار دن بعد تو پتا چلی جائے گا کہ وہ کہاں گیا ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا زیادہ ہی ضروری سمجھتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں قریب کھڑے ہوئے تفیل نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم چلے جاؤ نو لکھے نے کہا اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد تفیل رکشہ لے کر چلا گیا صبح و ناشتے کے بعد ردگیہ نے تفیل ہی کو بیج کر میڈیکل سٹور سے کچھ دعائیں مگوا لی تھی اس نے دوائیں نو لکھے کو دیتے ہوئے سمجھا دیا کہ زخم پر کس طرح لگائی جائیں گی عرفان کو بخار بھی ہو گیا تھا اس کے لیے بھی دعا مگوا لی گئی اس کے ایک گھنٹے بعد شارک اور سمینہ وغیرہ عرفان والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عرفان انہیں بتا رہا تھا کہ وہ حجی کے ساتھ کس طرح لگا تھا عرفان کی عمر اس وقت تیس متیس سال تھی وہ شاہد رہ سے کچھ آگے شیخو پورا روڑ پر واقع کوٹ عبد الرحمن کا رہنے والا تھا اس کا باپ فرمان علی کوٹ عبد الرحمن کے ایک زمیندار کا ملاون تھا بہت بڑی زمینداری تھی لیکن وقت گودرنے کے ساتھ ساتھ زمینداری ختم ہو گئی فصلوں کی جگہ زمینوں پر بڑی بڑی فیکٹریاں وجود میں آنے لگی زمینداری سمٹ کر رہا گئی عرفان اس وقت پچیس چھبیس سال کا برپور جوان تھا اس نے قصوے کے آئی سکول سے بیٹرک کیا تھا باپ کا خیال تھا کہ وہ اسے بھی زمینوں پر منشی گری پر لگا دے گا لیکن زمیندار سڑک کے آس پاس کی زمینیں فروف کر رہا تھا عرفان شہر چلا گیا اسے ایک واقف کار کے ذریعے آجی کے سینما میں نوکری مل گئی اسے پہلے گیٹ کیپ پر لگایا گیا پھر اس کا کام اور دیانتداری کو دیکھتے ہوئے اسے بوکنگ کلرک لگا دیا گیا عرفان بہت خوش تھا اس نے تقریباً دو سال بوکنگ کلرک کی آسیت سے کام کیا حاجی اس پر مہربان ہو گیا اور جب عرفان کے والد کا انتقال ہوا تو حاجی نے اسے نا صرف دس ہزار روپے دیئے تھے بلکہ پندرہ دن کی چھوٹی بھی دے دی تھی کہ وہ اپنے باپ کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد اٹھمنان سے واپس آئے اور جب عرفان واپس آیا تو حاجی نے اسے سینما کا سپروائزر بنا دیا تھا اس طرح نا صرف اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا بلکہ کچھ آسائشیں بھی مل گئی اور پھر ایک روز حاجی کی ان مہربانیوں کا رات بھی کھل گیا اس روز عرفان کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ حاجی عربان کا بزنس کرتا ہے تین آدمی رات دس بجے سینما میں حاجی سے ملنے آئے تھے حاجی نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی تھی اور وہ لوگ جاتے ہوئے حاجی کو کپڑے کا ایک تھیلہ دے گئے تھے جس میں بڑی مالیت کے نوٹوں کے بندل تھے عرفان کے خیال میں یہ رقم کئی لاکھ روپے تھی حاجی نے وہ تھیلہ عرفان کے حوالے کرتے ہوئے اسے عدایت کی کہ وہ سمنواد والی کوٹھی چلا جائے اور وہیں رکھ کر اس کا انتظار کرے وہ کئی لاکھ کی رقم تھی عرفان چاہتا تو وہ تھیلہ دے کر غائب ہو جاتا لیکن وہ ایک دیانتدار آدمی تھا اور اسی دیانتداری کی وجہ سے وہ سینما کے گیٹ کیپر سے ترقی کر کے سپروائزر بنا تھا اس کے بعد اس کو تمام اختیارات حاصل تھے جب کوئی نئی فلم لگتی تو ٹکٹیں اپنے آدمیوں کے ذریعے بلیک کی جاتی اور بلیک کی اس رقم میں گیٹ کیپروں سے لے کر مینیجر تک سب کا حصہ ہوتا عرفان نے کبھی اس بلیک مینی سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا تھا حاجی بھی اس پر غیری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور یہ عرفان کی دیانتداری ہی تھی کہ حاجی نے کئی لاکھ روپے کی رقم اس کے حوالے کر دی تھی عرفان نے حاجی کے پاس رہتے ہوئے پرائیویم بھی سیکھ لی اور وہ حاجی کے کاموں کے سلسلے میں اکثر گاڑی لے جایا کرتا تھا اس روز بھی وہ حاجی کی ایک گاڑی لے کر گیا تھا سمنباد والی کوٹھی میں سے تقریباً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑا حاجی کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا اس کے کچھ در بعد حاجی نے ایک تھیلہ عرفان کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے ایک ہوتل میں ان تین آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے جو سینما میں رقم سے بڑا ہوا تھیلہ دے گئے تھے یہ اپنے پاس ہی رکھ لو حاجی نے اسے دس روپے کے نوڑ کا آدھا حصہ دیتے ہوئے کہا اس نوڑ کا دوسرا آدھا حصہ ان آدمیوں کے پاس ہے تھیلہ ان کے حوالے کرتے ہوئے ان سے نوڑ کا وہ حصہ وصول کر لوگے اور نوڑ کا نمبر ضرور چیک کر لینا اور اس بات کا خیال لگنا کہ کسی کو اور اس بات کا خیال لگنا کہ کسی کو اس لین دن کا پتہ نہ چلے اس تھیلے میں کیا ہے حاجی صاحب اسے دینے کے لیے اتنی رازداری کی کیا ضرورت ہے عرفان نے کہا اس میں براؤن شوگر ہے حاجی نے کہا اور تم وہی کرو گے جو تمہیں کہا گیا ہے عرفان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اس روز اس نے پہلی مرتبہ براؤن شوگر کا نام سنا تھا رات ایک بجے وہ تھیلہ ان لوگوں کو دے آیا تھا اور رسید کے طور پر دس روپے کے نوٹ کا حصہ وصول کر ریا تھا اس کے ایک ہفتے بعد عرفان کو پھر اسی قسم کی خدمت انجام دینی پڑی پچھلی مرتبہ حاجی نے اسے دو آزار روپے دیئے تھے عرفان خوش تو تھا لیکن اسے عیرت اس بات پر تھی کہ تنخواہ کے علاوہ حاجی اسے لمبی لمبی رقمہ ہی نام میں کیوں دے رہا ہے اور یہ بات تقریباً دو مہینے بعد اس کی سمجھ میں آ سکی تھی براؤن شوگر دراصل ہیرون تھی اسے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ حاجی ہیرون کا سمگلر ہے اس کا مال سوبہ سرد کی طرف سے آتا تھا اور وہ نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مال سپلائی کرتا تھا دنیا کے تمام بڑے بڑے گیروں سے اس کے تعلقات تھے بعض لوگ خود یہاں تھے اور مال لے جاتے اور بعض جگہ پر حاجی خود مال بیٹا تھا عرفان کو جب اس سارے دھندے کا پتا چلا تو اس نے نوکری چھوڑ دی وہ ایک سیدھا ساڑھا جوان تھا باپ نے رزقِ حلال سے اس کی پروش کی تھی وہ تو نوکری کرنے شہر آیا تھا نوکری اسے مل گئی تھی مالک بھی اس پر مہربان تھا لیکن وہ اندادہ نہیں لگا سکتا تھا کہ مالک کی مہربانیوں کی وجہ کیا تھی اور جب اسے پتا چلا تو اس نے نوکری چھوڑ دی وہ گاؤں آ گیا ماں کو اس نے نہیں بتایا تھا کہ اس نے نوکری چھوڑ دیا ہے اس نے تو ماں کو یہ بتایا تھا کہ وہ چھوٹی لے کر آیا ہے اس نے سوچا تھا کہ چاندرود گاؤں میں رہے گا پھر شہر جا کر کسی اور نوکری کا بندوبست کر لے گا تیسر دن آجی گاؤں پہنچ گیا اس کے ساتھ مقصود بھی تھا مقصود آجی کا خاص آدمی تھا وہ دونوں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک الگ بیٹھے عرفان کو سمجھاتے رہے نہیں آجی صاحب عرفان نے کہا یہ غیر قانونی کام ہے اگر میں پکڑا گیا تو بے عزتی ہوگی گاؤں والوں کو پتا چلے گا تو وہ مجھے نفسر سے دیکھنے لگیں گے میرے باپ نے اس گاؤں میں بڑی عزت کی زیدگی گزاری ہے میں باپ کی عزت پر مٹی نہیں لگانا چاہتا اس میں شبہ نہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہے خاجی نے کہا لیکن تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کیا تم نے پولیس کے بڑے بڑے عفیس روں اور اسملیوں کے بیبروں کو میرے پاس آتے نہیں دیکھا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں انہیں گھر بیٹھے خار مہینے لاکھوں روپے مل جاتے ہیں یہ میرے کام میں مداخلت کیوں کرنے لگے لیکن خاجی صاحب یہ ملک سے غداری ہے عرفان نے کہا ملک سے غداری؟ خاجی مسکرائیا